املا قلبی قرآن واسل حیاتی قرآن یا اللہ یا اللہ از تو وجود ماں از تو روان ماں اے خالق جہاں از تو نشان ماں یا اللہ یا اللہ بردر السجود ماں یا اللہ یا اللہ یا اللہ تو بادشاہِ عالم سلطانِ کائناتی دنیا از جملہ فانی تنہا تو در ثباتی دریاب باز مورا تو مالکِ حیاتی ماغر کے بہرِ ہستی تو مزدرِ نجاتی از تو وجود ماں از تو روان ماں اے خالق جہاں از تو نشان ماں یا اللہ یا اللہ بردر السجود ماں یا اللہ یا اللہ یا اللہ صلاة و اکمل السلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین وعلیٰ آلہِ الکرام عظام اجمائی نورِ قرآن کی خصوصی اور لائیو ٹرانسمیشن کے ساتھ جاتا دربار سے لاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے ناظرین آج ہمیں یہ عزتِ عزاز اور شرف عطا ہوا ہے کہ برِ صغیر کی اس عظیم درگاہ جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ سیدِ حجویر مخدومِ امم مرقدِ او پیرِ سنجرہ حرم کہ آپ سیدِ حجویر ہیں اور ملتوں کے امام ہیں اور آپ کا آستان خاجہِ خاجگان خاجہ مہین الدین چشتیِ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے لیے حرم کا درجہ رکھتا ہے اقبال کہتے ہیں کہ بندہائے کوسار آسان گزیخت درزمینِ ہند تخمِ سجدہ ریخ کہ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی وہ علوالعظم اور جلیل القدر ہستی اور شخصیت ہے کہ جو دشوار گزار پہاڑوں کو عبور کرتے ہوئے اس سرزمین پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے اس سرزمین پر اس مقام پر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اسلام کی صداقت کا وہ بھیج بویا جس کے سبب اسلام بلاخر ایک عظیم اور تناور شجر کی صورت میں یہاں نمودار ہوا اور جس کی تھنڈی چھاؤں نے یہاں کے لوگوں کو اپنے سایہ کرم میں جگہ دی اور اقبال مزید کہتے ہیں کہ اہد فاروق جمالش تازہ شد کہ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے اس سرزمین پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس اہد کے عظیم مناظر اور مظاہر پیش کیے کہ جس کے سبب ایک مضبوط اور مستقل اسلامی سوسائٹی کی بنیاد پڑی اہد فاروق جمالش تازہ شد حقز حرف او بلندہ وازہ شد اور آپ آگے فرماتے ہیں کہ پاسبان عزت ام ملک کتاب کہ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی وہ ہستی ہے کہ جو آیات بینات کے احکام کی پاسبان ہے اقبال کے یہ سارے اشاعر جو ہیں یہ اپنے اندر ایک مکمل مضمور رکھتے ہیں اور آج ہم انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے لیکن آج میں آپ کو یہاں جس جگہ پر اور جس خاص تناظر میں یہاں خوش آمدید کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آج حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کا نو سو چھتروہ سالانہ ارس اپنے نکتہ کمال پر ہے اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ یہاں عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا ایک سما ہے اور لوگ اپنی محبتیں آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں رات دو بجے اختتامی دعا ہوئی دوسرے روز کی اور آج یہاں جو آپ کے ارس کا تیسرا روز ہے وہ بنیادی طور پر ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے صدیوں سے سیدو شہدہ حضرت امام علی مقام کے چہلم کے ساتھ یہ بات وقت گزرنے کے ساتھ شاید نظروں سے یا ذہنوں سے عجل ہوگی لیکن یہ بہت بنیادی بات ہے کہ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کا یوم ویسال انیس ہے اور ارس کا بنیادی جو آپ کے عرص کا دن ہے وہ انیس سفر ہے اور اس کے اندر بیس سفر جو آج کا دن ہے یہ سیدو شہدہ حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا نظرانہ پیش کرنے کا ہے آج ہم جب اپنی ٹرانس میشن کو آگے بڑھائیں گے تو ابتدائی طور پر حضرت داتا گنج بخش کے افکار کی روشنی میں ہم شہدہ کربلا اور بالخصوص نواسہ رسول جگرگوشہ بطول حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا نظرانہ پیش کریں گے اور یہاں میں ایک اور بات جو بڑی سگنیفیکنٹ یہ ہے کہ عام طور پر مزارات جو ہیں وہاں پر حلیم نان دال یا اس نویت کا لنگر بہت قصد سے پیش کیا جاتا ہے اگرچہ داتا دربار میں جو لنگر پیش ہوتا ہے اور یہاں مختلف نویت کے جو ادارے کام کرتے ہیں وہ بڑے تری سٹار فائیو سٹار فور سٹار سیون سٹار تک کبھی لنگر ہوتا ہے لیکن میں عام بات کر رہا ہوں آج کا جو سپیسیفک لنگر پیش ہوتا ہے وہ حلوہ اور نان ہے جو نیاز ہے امام علی مقام کی یہاں پر جو تقریباً پانچ سو دیکھ حلوے کی یہاں تقسیم ہوتی ہے حضرت عبام علی مقام کے کی نیاز کی مناسبت سے حضرت داتا گنجبخش رحمت اللہ علیہ آپ نے میں سوچ رہا ہوں کہ اسی مقام پر دارشکو نے لکھا کہ حضرت داتا گنجبخش کا نظار قلعے کے مغرب کی طرف ہے تو مغرب یہی بنتا ہے اور میں سوچتا ہوں ویولائز کرتا ہوں کہ یہی سے درہے راوی گزرتا ہوگا اور اس کا یہ ٹیلہ ہوگا اور پھر اس ٹیلے پر میں وہ چیز جو ہے وہ واقعہ اس کو بھی اپنی وجدانی آنکھ سے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ یہاں اپنے چند احباب کے ساتھ بیٹھے ہوں گے اور پھر ایک خاتون یہاں ایک بڑھیا جو ہے گزری ہوگی اور اس کے ہاتھ میں دودھ کا ایک برتن ہوگا اور آپ نے اس خاتون کو مخاطب کیا ہوگا کہ یہ دودھ جو ہے یہ درویشوں کو پیش کر دو اس نے کہا کہ یہ دودھ جو ہے میں نے رائے راجو کو پیش کرنا ہے اگر میں اس کو پیش نہ کر سکی تو میرے جانور جو ہیں وہ دودھ دینا چھوڑ دیں گے اور اس کے ان کے تھنوں سے دودھ کی جگہ خون آئے گا تو بنیادی بات میں اہم بات جو کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ آپ نے اس خطے میں جو توہمات تھے جو لوگوں کی مختلف نویت کی بدعقیدگی تھی اس پر پہلی کاری ضرب یہ لگائی آپ نے فرمایا کہ دودھ میرے درویشوں کو پیش کرو اللہ تمہارے جانوروں میں اور ان کے دودھ میں برکت اتا کرے گا آپ نے دودھ کی نظر اپنے غلاموں کے لیے یہاں قبول کی اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت داتا گنج بخش کے آستان کے پہلو میں وہ عظیم اور فقید المثال دودھ کی سبیل رہوان دہوان ہے کہ خطہ پنجاب دور دراز سے کہتے ہیں کہ اگر کسی کو سارا سال خالص دودھ میسر نہ آئے تو آج بہت فراوانی کے ساتھ آپ کی بارگاہ کے قدموں میں اس عظیم روایت کے تسلسل میں آپ کو دودھ یہاں سے میسر آئے گا بہرحال ہماری بہت سی باتیں ہوں گی آج کے حوالے سے قشف المحجوب میں حضرت داتا گنج بخش نے آٹھویں باپ کو توطور خاص ڈیڈیکیٹ کیا اہل بیعت اتھار کے حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ کے خدمت میں جو عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا نظرانہ پیش کیا اور اس میں آپ کا پہرائے اظہار اس میں جو شدت اور جو محبت اور جو عجز اور گداز اور جو نیاز آتا ہے وہ بہت اہم اور پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ آپ قبلہ اہل صفحہ ہیں حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام اعلی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ قبلہ اہل صفحہ ہیں قتیل دشت کربلا ہیں اور شہزاد گلگون کبہ ہیں پروگرام کا اقتدائی حصہ ہم اس حوالے سے ڈیڈیکیٹ کریں گے آپ کی بارگاہ میں حضرت امام اعلی مقام کی بارگاہ میں پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل میں اپنے علوالعظم اور جلیل القدر پینل جو آج علماء کا یہاں موجود ہے سکولرز کا موجود ہے ان کا میں آپ کو تعرف بھی کراؤں اور ان کو بطور خاص اس عظیم آستان پر خوش آمدید کہنے کی عزاز خوش آمدید کہنے کا عزاز اور صادت بھی حاصل کروں میرے دائیں طرف جگر گوشہ غزالی زمان ان کے تعرف کے بہت سے حوالے ہیں بہت عظیم شخصیت ہیں فکری اور علمی حوالے سے بہت معتبر اور مقتدر اللامہ سید حامد سید شاہ صاحب غازمی ان کے ساتھ جگر گوشہ فقیح آزم محقق کے اثر ہیں صاحب فکر و فن ہیں سابزادہ پیر محب اللہ نوری اور ان کے ساتھ شیخ الحدیث جامعہ حجویریا اس عظیم آستان پر جو ایک فقید المثال ادارہ جامعہ حجویریا ہے اس کے شیخ الحدیث ہیں اسلامی نظریاتی کونسل میں خدمات سر انجام دے چکے ہیں مفتی محمد صدیق ہزاروی اور میں نے تھوڑی سی ترتیب چینج کی اگرچہ اس پروگرام کے جو ایک بہت کلیتی کردار ہیں وہ مفتی محمد فاروق القادری ہیں لیکن بعض اوقات کوئی ترتیب بعض شخصیات کے سبب اس کو تھوڑا مختلف بھی کیا جا سکتا ہے لہٰذا یہ جو سگنیفکنٹ اور عالی اور بہت محتبر حسنی آئیں میں نے مناسب سمجھا کہ سب سے پہلے آپ سب کو خوشحام دے دکھو اس پروگرام کے بہت کلیتی رول اور کردار کے حامل شخصیت مفتی محمد فاروق القادری صاحب میرے ساتھ ایک اور علمی اور روحانی خانوادے کے عظیم چشم و چراغ اور حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں آج حدیعہ منقبت اور حضرت داتا گنجبخش کی بارگاہ میں حدیعہ منقبت پیش کرنے والی بہت مطبر شخصیت اور ایک بہت بلند آہنگ آواز محمد شاہمباز کمر فریدی میں آپ تمام حضرات کو بھی خوش آمدیت کہتا ہوں حضرت جب ہم یہاں حضرت داتا گنجبخش رحمت اللہ علیہ کے قدموں کی طرف حاضر ہوں تو اس سے پہلے ہمیں خاجہ خاجگان سلطان الہند عطائے رسول حضرت خاجہ مہیند دین چشتی اجمیری کا حجرہ جو ناز نیاز اور گداز کا ایک جہاں اپنی پہلو میں سمیٹے ہوئے ہے اور ان کے حجرے میں ایک قطعہ وزہ ہے شاہ حسین بادشاہ حسین دین حسین خاجہ خاجگان حضرت خاجہ غریب نواز نے کہا کہ لوگوں مجھ سے اگر پوچھو تو میں مختصر سی بات تمہیں دین کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ دین حسین ہے اور حسین دین ہے میری یہ بات شاید اب نصر میں لمبی ہو رہی ہے لیکن میں چاہوں گا کہ اسی پیرایہ اظہار کو تھوڑا ترنم میں اور اپنے عزیز کا معروف نام محمد شہباز کمر فریدی اپنے اسلوب میں حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سادت حاصل کریں یہ بات کس قدر حسین یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے موئین و دین دین کی پناہ حسین ہے دین کی پناہ حسین ہے یا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے یہ بات کس قدر حسین یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے موئین و دین دین کی پناہ حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے دوا موئین 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 جو واسطہ انہیں بنائے گا بہشت یا یا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے سنو سنو یہ دین تو حسین کا آگی دان ہے جہاں جہاں یہ دین ہے وہاں وہاں حسین حکمران ہے پاک سرزمین کا اس کے ہر مکین کا اب تو سربرا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے موئین و دین دین کی پناہ حسین ہے دین کی پناہ حسین ہے شہید کل بلا کھم جسے بنا گوار ہے وہ بد عمل وہ بد نصیب اس پہ ہی شمار ہے ارے او منکر اگل مر ذرا قبر میں چل گل پتا چلے گا کیا حسین ہے ارے ارے او منکر اگل تو مر ذرا قبر میں چل گل پتا چلے گا کیا ہوں شہید اگل ملا قدم جسے بنا گوار ہے وہ بد عمل وہ بد نصیب اسے اسی پہ بھی میں شمار ہے ارے او منکر اگل تو مر ذرا قبر میں چل پتا چلے گا کیا حسین ہے یا حسین ہے پتا چلے گا کیا حسین ہے یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے موین و دین دین کی پنا حسین ہے کرے گا کون ہم سری کسی کی کی مجال ہے جہاں میں ہر لحاظ سے حسین میں مثال ہے یہ ہو چکا ہے فیصلہ یہ ہو چکا ہے فیصلہ نہ کوئی دوسرا خدا نہ کوئی دوسرا حسین ہے نہ کوئی دوسرا حسین ہے یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے موین و دین کے دین کی پنا حسین ہے ناظری امد داتا صاحب کی بارگاہ میں اور آپ کے مزار اقدس کے سائے میں جب حاضر ہیں اور جمع ہیں یہ اور برکتی ہیں اور سادتیں سمیٹ رہے ہیں ظاہر ہے اس میں کئی مرحلے شاید ایسے آئیں کہ ہمیں اپنے جذبوں پہ اتنا کنٹرول رکھنا ممکن نہ ہو جتنا نارملی اس نویت کی ترانسمیشن میں ہو سکتا ہے لیکن چونکہ ہم اپنے از خود جذبوں کو ہی آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں شاہ صاحب آپ نے یہ بات سنی آپ سید بھی ہیں اور پھر چشتی بھی ہیں اور حضرت خاجہ مہینو دین چشتی عجمیری رحمت اللہ علیہ آپ کے ہی مصرے پر تضمین کے ساتھ دین کی پناہ حسین ہے میں چاہوں گا کہ آپ ہی اس پر کچھ ابتدائی گفتگو فرما دیں ویسے تو ظاہر ہے آپ خطیب ہیں اور بات سے بات نکالنا اور چراغ سے چراغ جلانا اور پھر یہ موضوع تو آپ کے لیے برکتوں اور سادتوں کا حامل ہے لیکن میں چاہوں گا کہ ابتدائیہ میں آپ وہ میسج دیں کہ جو اس جگہ سے جہاں آج ہم بیٹھنے کی سادت عزت عزاز پا رہے ہیں وہ میسج آئے فکری طور پر جو ہماری وہ سمتیں درست کر دے جس طرح حضرت داتا گنج بخش نے جب یہ مسجد بنائی تو لوگوں نے اتراز کیا تھا کہ مسجد کا قبلہ ٹیڑا ہے آج کہیں ہماری بھی کوئی سوچوں کا قبلہ اگر ٹیڑا ہے تو حضرت داتا گنج بخش اور خاجہ خاجگان کے ان افقار کی روشنی میں اس کو تھوڑا درست کرنے کی ضرورت ہے جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ کا آپ نے مجھے اتنی بڑی سعادت نصیب ہونے کا خوبصورت ذریعہ عطا فرمایا یقینا یہ حد درجہ خوشبختی ہے کہ عرص داتا غریب نواز کا ہے اور ذکر کربلا کے بادشاہ سب غریب نوازوں کے آقا غریب نواز کا ہے سبحان جس حوالے سے آپ نے بات کی دین کی پناہ حسین ہے میں اس حوالے سے اتنی گزارش کروں گا کہ خاجہ غریب نواز کی ہستی جہاں آپ نے برے صغیر پاک و ہند کو کلم شریف کی برکت سے روش ناس فرمایا کرایا وہاں دو عظیم قسم کے احسان خاص بھی اس خطے پر فرمائے پہلا احسان ہی میں یہ سمجھوں گا کہ انہوں نے اس خطے کو امام حسین کی معرفت سبھان اللہ اور دوسرا احسان بھی یقینا انہی کا خاصہ ہے کہ انہوں نے داتا صاحب غریب نواز کے بارے میں یہ کہا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصان را پیر کامل کاملان را رہن ما تو دونوں جو تعرف ہیں وہ ماز اشار نہیں ہیں یہ شاہ است حسین والا خوبصورت جملہ ہو دین پنا آست حسین والا خوبصورت جملہ ہو یا گنج بخش فیض عالم ہو حقیقت میں یہ اس معرفت کا اظہار ہے جو خاجہ غریب نواز جیسی شخصیت ہی امام حسین کے بارے میں رکھ سکتی ہے ظاہری بات ہے کہ اللہ کے پیارے کو اللہ کا پیارہ بڑی کسی کی نظر ہوتی ہے جتنی بڑی کسی کی فکر ہوتی ہے اتنا ہی اس کا دیا ہوا پیغام بھی بڑا ہوتا ہے اب خاجہ غریب نواز نے جب معرفت خدا وندی معرفت رسالت کے ساتھ امام حسین کی معرفت پائی تو انہوں نے اس معرفت کا اظہار اس جملے محض ایک کردار مت سمجھ نہ محض ایک انسان یا معمولی کوئی اچھائی کا حامل یا علم بردار فرد مت سمجھ نہ بلکہ حسین پاک سے اللہ پاک نے ابتدا سے لے کے انتہا تا سبحان اللہ وہ کام لیا ہے اللہ نے امام پاک کی وہ سیلیکشن فرمائی ہے کہ اگر آپ نے پورے دین محمدی کو اس دور میں مجسم صورت میں دیکھنا ہو یوں سمجھیں رسول اللہ کا دین اگر کتابی صورت میں دیکھنا ہو تو جامع ترین تعرف قرآن کی صورت میں موجود ہے اور اگر رسول اللہ کا دین عملی صورت میں دیکھنا ہو تو خاجہ غریب نواز کی معرفت کا فیصلہ ہے اور یہی قرآن و حدیث کا فیصلہ بھی ہے کہ رسول اللہ کے دین کو اگر آپ نے عملی صورت میں دیکھنا ہے تو وہ خوبصورت ترین صورت امام حسین پاک کی نظر آج یہ جو بزرگان دین ہے نا یہ آج بڑا غلط تصور ہے تو یہ دین کی وہ معلومات رکھتے تھے کہ ان جیسی معلومات کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا شیاس اگر یہ نہیں رکھتے تھے اور اگر دین کے یہ مرکز نہیں تھے تو ایک ہزار سال قبل پھر اور پیررل کونسا سسٹم تھا جہاں سے دین آیا تو یہ مرکز جس والی تو یہ عظیم المرتبت ہستی ہیں حضرت میں چاہوں گا ایک تو میں بطور خاص آپ مبارک بات بھی دینی ہے کہ یہ سارا جو احتمام ہوا ہے اس میں آپ کا اور میں بالخصوص میاں صاحبان ان کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا اور کہ ان کی یہ خصوصی دلچسپی تھی آج کہ اس موقع کے حوالے سے آپ اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیے سیدنا امام پاک جس منصب پر فائز تھے حیدر کرار کے جگر کا ٹکڑا ہونا یہ چھوڑا منصب ہے سید ایک کائنات کا دل پارا ہونا یہ چھوٹا منصب ہے آپ کے سامنے دنیاوی اقتدار اور بادشاہتوں کی حیثیت ہی کیا تھی مدعاش سلطنت بودے اگر نہ کر دے بچونی سامانی سفر اگر آپ کی نظر میں سلطنت مدعا ہوتا مطلوب ہوتا تو کبھی آپ سفر پرنا جاتے مدینہ تیمہ میں بیٹھتے عقیدت مند دنیا بھر سے آپ کی گرد جمع ہو جاتے اور سلطنت سے بڑھ کر سلطنت والا آپ کے حضور و خدمت کا نظرانہ پیش کرتے دوسری بات یہ ہے کہ علامہ کہتے ہیں کہ درمیان امت آن کیوا جناب ہم چون حرف کل ہو اللہ در کتاب آپ باتیں کرتے ہیں امام پاک کے بارے میں ان کے عظمت شان کا اندازہ اس سے لگائیے علامہ اقبال جیسا موڈریٹ فلسفر یہ کہتا ہے کہ سیدنا امام حسین کی حیثیت اس امت میں اس طرح ہے جیسے اللہ کے قرآن کے اندر سورہ خلاص قل ہو اللہ کی حیثیت ہے سبحان اللہ جس طرح پورے قرآن کا خلاص سورہ خلاص آپ کی راہ پر چلنا یہ وہ نظریات ہیں جن کا پرچار داتا علی اجویری سرکار نے کشف الماجوب میں سبحان اللہ آپ نے اقبال کی بات کی اقبال بہت قصرت سے یہاں حاضر ہوتے تھے اور اقبال نے جیسے ابتدائیہ میں کہا حضرت داتا کنج بخش خدمت آپ کی خدمت سینہ موختیم اب یہ قرآن اور اہل بیت اتھار یہ اور اس سے بھی پہلے اگر میں نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی بات کروں کیا نا مدینة العلم و علی باب اور امام قستلانی نے کہا کہ یہ قیامت تک کے لیے دنیا کو ایک اشارہ اور اشتہارہ دے دیا کہ اگر دنیا میں عروج ارتقاء بلندی اور پیشوائی کا زینہ علم ہے تو لوگوں اس علم کے حصول کے لیے میری اہل بیت اتھار کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط اور موثر رکھنا میں بات حضرت آپ کی طرف لا رہا 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 کہ رمض بانے عزت ام الكتاب اور اس سے پہلے کہ یہ اہل بیت اتھار اور قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو بہت اہم چیزیں بہت وقی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں میں اس پر آپ کا بہت چچا طولہ ویسے آپ کی گفتگو ہوتی سے جب واپس آؤں گا تو میں چاہوں گا کہ آپ اس خاص حوالے سے اپنے ارشادات علیہ کا فیضان اس عظیم بارگاہ کے توسط سے دنیا کو عطا فرمائیں ناظرین یہاں وقت ہے ایک بریک کا بریک سے واپس آئیں گے تو حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ سے یہ ٹرانسمیشن اسی طرح آپ کے خدمت میں پیش ہو املا قلب قرآن واسط حیات قرآن رحمان ساعد نیا رحمان املا قرآن میں آپ کو ایک برک پھر خوش شام دید حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے آسطان پر آج ہماری سپیشل ٹرانسمیشن جس کو آپ برائے راست آپ کے آسطان سے دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں یہ اس کا ابتدائی حصہ بطور خاص سید شہدہ حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں اپنی عتیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے ہے اور پھر اس کے ساتھ چونکہ آج حضرت داتا گج بخش رحمت اللہ علیہ کے عرش کا تیسرا یوم ہے تو آپ سربلندی اور باطل کی پامالی کے خلاف ہر کوشش کر گزرنا یہاں تک کہ اگر اس کے لیے جان کا نظرانہ پیش کرنا پڑے تو اس سے بھی انسان دریغ نہ کرے یہ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت امام علی مقام کا یہ فلسفہ جس کو اقبال نے اس شیر میں بیان کیا باستوں کو عبور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی اور آیات الہیہ کے استحقام اور اس کے ابلاغ کے لیے اس خطے میں تشریف فرما ہوئے میں حضرت علامہ سید حامد سید قازمی صاحب کی خدمت میں بریک پہ جانے سے قبل حاضر ہو چکا تھا اور اپنی گزارشات آپ کے خدمت میں پیش کر چکا تھا آپ اس پر کچھ عطا فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بخاری صاحب ہم بہت خوبصورت موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں دیکھئے سور بقرہ کے اندر قرآن کے پہلے پارے میں ایک آیت ہے کہ قرآن سے گمراہ ہونے والے بھی بہت ہیں ہدایت پانے والے بھی بہت ہیں یہ بات اگر قرآن میں نہ ہوتی کسی اور نے کہی ہوتی تو نہ جانے کیا کیا شکوک شبہت ہوتی لیکن جب قرآن نے کہی تو ظاہر ہے کہ ہم اس پر غور کرنا ہے میرے آقا کریم حضور علیہ صلی اللہ سلام کا وہ فرمان جس کا آپ نے برے پر جانے سے پہلے ذکر بھی کیا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ قرآن اور اپنی اترت تو یہاں اس آیت کی روشنی میں پتہ یہ چلتا ہے کہ قرآن سے گمراہ وہ ہوگا جو قرآن تو پڑھے گا لیکن اترت قدامن پکڑ کے قرآن کی تفہیم کی کوشش کرے گا اور جیسے آپ نے کہا کہ قرآن کی تعلیمات کو پرسونفائی کر کے مجسم کر کے امام عالی مقام نے لکھایا ہے اور یہاں پر میں آقا کریم حضور علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں بھی ایک بات کہتا چلوں وہ فرمان جیسے ہم اپنے بچوں کے لار اٹھاتے ہوئے کہہ دیتے ہیں میرا چاند میرا شہزادہ کیا محض یہ لار اٹھانے کی بات کیا حضور علیہ السلام نے محض اپنے شہزادوں کی دلجوئی کے لئے ویسے ہی کہہ دیا تھا یا اس کی کوئی حقیقت بھی ہے ظاہر ہے میرے آقا کریم کا کوئی فرمان سچ سے دور نہیں ہو سکتا وہ اس لیے کہ سرکار تو اگر خوش طبعی کا مظاہرہ فرمائیں تو اس کے اندر بھی سچ قدام ہاتھ سے نہیں چھوڑتے جیسے وہ مشہور واقعہ آپ نے سب نے سنا ہوگا کہ کسی صحابی نے جب اوٹ طلب کیا تو سرکار اوٹ کا بچہ پالتا پھروں گا مجھے تو اوٹ عطا فرمائیے تو آپ نے تبصم فرمایا کہ ہر اوٹ کسی نقشی سی اوٹ کا بچہ ہی ہوتا تو میں عرض کر رہا تھا جب خوش طبعی میں بھی سچ کا دامن نہیں چھوڑتے تو اس طرح بغیر کیسے کہا ہوگا لیکن سوال یہ ہے کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں بے شک لیکن جب آپ کا یہ فرمان ہے تو اس وقت حسنین کریم کیا ہوگی آقا کریم نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو روایات کے مطابق اس وقت امام حسین غالباً پانچ برس کے تھے اور یہ فرمان وسال کے وقت کا تو نہیں ہے یہ پہلے کا ہے یعنی جب ابھی آپ ماں کی گود میں ہیں شیرخار بچے ہیں ابھی چلنا نہیں سکھا ہے بولنا نہیں سکھا ہے اس وقت آقا کریم فرماتے ہیں کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں کسی صحابی نے نہیں کہا کہ سرکار یہ تو بچے ہیں چھوٹے نوجوانوں کی سرداری ہے کوئی معمولی ہوتا ہے کہ اپنے لادلے نوازوں میں بانٹ دیا ہے وہاں سے بھی کوئی سرزنش نہیں ہوئی تو دراصل امام عالی مقام کربلا سے پکار رہے ہیں کہ امیر نانا کی امتی ہو اگر تم میں سے کسی کو جنت کے نوجوانوں کی سرداری کا اگر شوق ہو تو آؤ کربلا جیسے امتیحان سے گزر کے دیکھ سبحان اللہ تو اس لیے یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی عظمت اچھا پھر دیکھئے وہ ایک مشہور شیر جو ہم عام طور پر سنتے ہیں پڑھتے ہیں کہ ذرا انسان کو بیدار تو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے لیکن جب اس پہ غور کیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ دراصل امام عالی مقام کی جو عظمت کے گن گائے جاتے ہیں اچھائی کے دو پیمانے ہیں ایک دین و مذہب کے حوالے سے ایک انسانیت کے حوالے سے اگر کوئی باوضو رہتا ہے نماز پڑھتا ہے تو دین اچھی چیز ہے بزدلی بری چیز ہے سخاوت اچھی چیز ہے اور کنجوس بری چیز ہے یہ ماننے کے لیے دین کا پیروکار ہونا ضروری نہیں ان کے صبر کی وجہ سے ان کے استقلال کی وجہ سے ان کی قربانی کی وجہ سے ہے تو یہ اوصاف وہ ہیں جن کو اچھا ماننے کے لیے دیر کلمہ پڑھنا ضروری نہیں ہے انسان ہونا ضروری سبحان اللہ تو اس طرح ان کی عظمت کے پہلو تو قدم قدم پر دکھائی دیتے ہیں یہ تو اللہ کا کرم ہے اس نے ہمیں مسلمان بنایا اپنے محبوب کا امت ہی بنایا اور ہمیں امام عالی مقام کا چرچہ کرنے کے سبحان اللہ ریک زہر کربلا سے لاہور تک کا یہ سفر جاری ہے کہ ان کا فیضان کن راستوں سے ہوتا ہوا پھر لاہور حضرت آتا گنج بخش کی صورت میں جہاں اس کا طلوع ہوا جس کے بارے میں اقبال نے کہا کہ خاک پنجاب زمیو زندہ گشت صبح ما از مہر اوت بند گشت کہ ہماری صبحیں جو ہیں وہ تو آپ کے دم قدم اور آپ کے جو قدموں کے ذروں سے پھوٹنے والی روشنی ہے اس سے مزین اور راستہ ہوتی ہیں آج کی یہ خوبصورت صبح جس کی چمک دھمک آپ جس کا مختلف فوقات میں ذکر فرما رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج ہمیں یہاں منظر اور مظر عطا ہوا ہے یہ بہت حسین اور اس میں بالخصوص آپ کے جو علم پرور خیالات ہیں وہ ہمارے لیے بہت وقی اور بہت جامع ہیں حضرت صاحب زیادہ محمد محب اللہ نوری صاحب آپ نے بالخصوص جو اہل بیعت اتحار کے حوالے سے کلم اٹھایا اور پھر لکھا اور اس پر خوب لکھا مرتضی مشکل کشا شیر خدا آپ نے اقبال نے جو کہا تھا کہ حدیث عشق دوبابست کربلا و دمشق جاکہ حسین رکم کرد دیگر زینب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں جو آپ کا ایک وقی مقالہ میں نے پڑا وہ شاید اتنا موتبر مجھے کسی اور جگہ پہ تو آپ کی جتنی علمی طوان آیاں ہیں بطور خاص مجھے اہل بیعت اتحار کے جو چوکھٹ ہے اس پر نچھاور اور نسار ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں میں آپ سے جو وقی علمی سرمایہ ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ بنیاد مناتے ہوئے آج کے اس یوم کے حوالے سے حضرت داتا گنجبخش رحمت اللہ کے آستان پر سید شہدہ حضرت امام علی مقام کی جو ایک فکری اور ہمارے لئے جو رہنمائی کا جو پہلو ہے اس آپ آج کی خوبصور معفل سجانے پر آپ سکور 92 کی تمام انتظام یا ببارک بات کی مصرح ہے حضرت امام علی مقام سید امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی جو نصبی حوالے سے آپ دیکھیں رسی اچھا اور نصب کیا ہو سکتا ہے جن کے رگ و ریشے میں جن کے خمیر میں کون نبوت گردش کر رہا ہو اور جن کے جن وں امین سیدہ طیب طائرہ سلام اللہ علی و علی آپ اپنے دونوں شہدادوں کو پکڑ کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا اور ارد کیا رسول اللہ ور رسما حضور آپ اپنی وراست میں سے ان کو خوش اطاع فرمائیں تو آقا عدوالم صلی اللہ علی نے فرمایا کہ حسن حیباتی وصودہ دی کہ حسن کو میں اپنی سرداری اور حیبت اطاع کی کہ حسین کو میں اپنی جرد اور بہادری اطاع کی یہ جو بہادری ہے یہ دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاع کر دا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نہیں فرما دیا تھا کہ سیدہ شباب اور جنت کے اندر کوئی بوڑا نہیں جائے جنت میں جو بھی جائیں گے وہ سارے جمان ہوگے تو پسا چلا کہ سارے اہل جنت کی سردار امام عالی مقام امام حسین اور آپ کے بڑے بھائی سید امام حسن مجتبار رضی اللہ تعالی آنم آج کے دن کے حوالے آپ فرماتے ہیں آپ سے قرآن پاک تفسیر پوچھی گئی شورہ دخان کی اہت نمبر انتیس میں اللہ پاک فرماتا فَمَا بَقَتْ عَلَيْ عَلَيْ مُسْتَمَعُ وَالْأَرْضِ کہ جب کافر مرتا ہے تو کافر کی موت پر نہ زمین روتی ہے نہ آسمان روتا ہے تو حضرت مولا علی نے فرمایا کہ بارک صاحب دیکھیں اس آیت میں بتایا کیا جا رہا ہے کہ کافر کی موت پر زمین و آسمان نہیں روتی لیکن جب ایمان دار مرتا ہے تو ایمان دار کی موت پر زمین بھی روتی ہے آسمان بھی روتا اور کتنے دن روتا ہے میں چیلم کے والے سے بات کر رہا ہوں کہ حضرت مولا علی فرماتے ہے کہ چالیس دن تک زمین و آسمان روتے رہتے ہیں اس لیے کہ زمین کہتی ہے کہ یہ اللہ کا بندہ سجدے کیا کرتا تھا آج میں ان سجدوں سے معروم ہوگئی آسمان کے دروا روتا ہے کہ جہاں سے اس کے نیک حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی نے چیلم وہ ہے کہ چالیس دن تک چالیس دن تک زمین آسمان سیارہ اور آسمان کا لنگ سرخ ہو گیا تھا اور آسمان سے خون کی بندے برستی رہی کہ یہ کتنا بڑا سانے ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علی کے گلستان عرب حضورت کی وہ پھول ان کو کیسے مسئلہ گیا اور پھر جب کربلا مولا سے جب مدینہ پاک میں حضرت نمان بن بشیر کی قیادت میں آپ کے ساتھ آل بیعت اتھار کے کافلے کو بھیجا گیا انہوں نے حضرت سیدہ زینب حضرت سیدہ امام زین العابدین آپ نے فرمایا کا جمع غفیق تھا اور وہاں پہ بنو عصد قبیلہ کے غادریہ کے لوگ تھے اور وہ حلیم پکا کے امام علی مقام کی نیاز پیش کر رہے تھے جب آل بیعت اتھار کے وہ افراد پہنچے تو سیدہ زینب نے مناظر کو دیکھا کہ کس طریقے سے اس میدان کی اندر میرے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا گیا تھا حضرت عباس کی شہادت ہوئی حضرت امام علی مقام کے خان واددہ انبوت کے علی اکبر تک ایک ایک فرج جو تھا وہ کس طریقے سے شہید کیا گیا اور پھر وہ منظر جب نگاہوں کے سامنے آیا کہ گلستان انبوت کے اس پھول کو اور اس امام علی مقام کے سن ناظرین کو مقدس نسم کو گھوڑوں کی تاپوں سے روندہ گیا اس وقت کیونہ آسمان خون کیا سور ہوتا اور ایک ایک واقعات جو نگاہوں کے سامنے آئے تو آپ خود مغاری سیب اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت آل بیت اتھار کے ان کے درد کا ان کی رکت کا ان کے صدمے کا اور غم کا کیا عالم ہوگا اس وقت بھی چاریس وان چیلم کا دن تھا یہ جو خانوادہ ہے بہت اہم بات ہے جو آج آپ نے فرمائی ہے اور عام طور پر ہمارے جو علمی آشورے تک دس دنوں تک یہ تو وہ ذکر ہے جس سے ہمیں ہر روز طوانائی طاقت اور روشنی حاصل کرنی چاہیے میں بہت شکر گزار ہوں آپ آج کی اس گفتگو کے حوالے سے بطور خاص موسیقی موسیقی